السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا دیکھیں میں نے لاج پیزا بنایا ہے تھوڑا سائز بے بڑا ہے تو آپ سب کو انشاءاللہ پسند آئے گا اور دیکھیں کتنا چیز ہی لگ رہا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے بن کر امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا دیکھیں میں نے دو کپ میدھا لیا ہے کیونکہ میں بڑا پیزا بنا رہی ہوں اس کے لئے بس ایک ہی روٹی والا ایک ہی ڈو بناوں گی میں تو دو کپ میدھا لیا ہے میں نے اور اس کے سپون کے ہی ہیلپ سے ہم اس کے اندر ایک جگازی بنا دیں گے اس کے اندر ہم ڈیٹھ چمچ کے قریب بیکنگ پاورٹو ڈالیں گے اور آدھا چمچ بیکنگ سوڈا اور آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ چینی اس سب چیزیں چینی وغیرہ ملانے سے اس کے اندر ایک زائقہ آ جاتا ہے اٹھاس آ جاتی ہے اور دیکھیں میں نے آدھا کپ دودھ ڈال دیا ہے دیکھیں اکٹیو ہونا شروع ہو چکا ہے آپ اگر اس طرح کیسے کریں گی تو میدے کے اندر سوڈا اور پاورڈر اکٹیو ہو جاتا ہے آپ کو نظر آیا ہوگا اکٹیو ہوتے ہوئے آپ اسی لئے کبھی بھی آٹے کے اندر نہ ملائیں پہلے اس کو اکٹیو کرائیں اس طرح کیسے جلدی اکٹیو ہو جاتا ہے اور ایک پیالی کے قریبہ نے دہی لئی ہے 300 گرام دہی ہے میری اب اس کو بھی اچھی ترکیسے ملا لیں گے ہم جتنا ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی ہم وہ بعد میں لگائیں گے اس طرح کیسے ڈو بھوتا اچھا بنیں گا آپ کا جلدی ڈو تیار ہو جاتا ہے دس سے پندہ منٹ میں آپ کا ڈو اکٹیو ہو جائے گا پیزا بنانے کے لئے اس کو اچھی ترکیسے ملا لیں گے اور تو چمچ کے قریب میں اس میں اویل ڈالا ہے دیکھیں اب اویل ڈال نہیں ہوں میں اویل کے ہلپ سے اب لاسٹ میں اسی طرح سے ہم ہلکا سا اویل لگا کر اس کو دس سے پندہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں ہمارا ڈو تیار ہو کے نہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے میڈیم رکھنا ہے ہم نے اور اس کو ایک طرف ہم نے رکھ دینا ہے یہ ہمارے پیزے کا ڈو ہو چکا اب دیکھیں ہم نے جو ہمارے پاس بڑا تواہ ہے ہمارا ہم ویڈاوٹ اون بنا رہے ہیں تو اسی لئے ہم نے اپنا بڑا والا تواہ لیا ہے جو ہمارا لاج دواہ ہے اس پہ ہم ایک ہی پیزا بنائیں گے دیکھیں یہ بڑا والا جتنا ہمارا ڈو ہے اس وہی تیار کریں گے ہم اس کا ہم اچھی طرح کیسے ہم نے نکال لیا اپنے باول میں سے اپنے ڈو کو اب اس کو اچھی طرح کیسے ملائیں گے اچھی طرح کیسے اس کو ڈو کی شب وہ کر کے ایک بولز ہی بنا لیں گے اب ہم اس کو سپریٹ کریں گے پھیلائیں گے چاروں طرح بیلن کی ہیلپ سے ہاتھ کی ہیلپ سے اور پھر ہم بیلن کی ہیلپ سے جتنا ہمارا تواہ ہے وہی سائز رکھنا ہے کیونکہ ہمارے کناروں تک آنا چاہیے اس کے شیف جب ہی آئے گی یہ بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ آپ سب جب بنایں گے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سبجیں کاٹ کر رکھ لینی ہے جتنی بھی آپ کو ڈال لینی ہے آپ کے پاس جو بھی سبجیں ہوں وہی کاٹ لیجیے سبجیں کورن چیز دیکھیں اب ہم نے ڈال دیا ہے یہ ساتھ ہوتے ہی ہمارے سب چیزیں ساتھ ہونے چاہیے اور میں نے پیزا سوس بھی اپنا بنایا ہے ہومیٹ پیزا سوس میں یوز کر رہی ہوں اس کی ریسی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھیں یہ بس دو سے تین منٹ کے بعد ہم کو اس کو چینج پلٹ دینا ہے اب ہم نے سائٹس میں تیل لگا دیا ہے برش کی ہیلپ سے اس طرح پیسے اس کے کنارے جو ہیں ہمیں ایک انگوٹھے ہیں انگولی کی ہلپ سے نیچے کو داب دینے ہیں اور فوق کی ہلپ سے ہمیں اس کو ہلکا ہلکا سا اس کے اندر کٹس لگا دینے ہیں تاکہ یہ پھولے نہیں کیونکہ سوڑے کی وجہ سے اور بیکنگ پاورڈر کی وجہ سے یہ پھولنے لگتا ہے اب دیکھیں ہماری سبجی رکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم پیزا میں سپریٹ کریں گے ہمارا پیزا سوڑس بھی پیالی میں رکھا ہے اور ہماری کیپسی کم پیاز آنین ٹوماٹر آولیز سبھی چیزیں کورن سبھی چیزیں رکھی ہیں آپ کو جو بھی اس میں آپ کے پاس ہو آپ ان میں سے جو سبجی نسکی بھی کر سکتی ہیں آپ یہ چیزیں جو بھی ہیں آپ کے پاس ہو بنا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہیں بس چیز ہونا چاہیے اور جو بھی سبجی ہو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ کیا کیا ڈال سکتی ہیں جلدی میں آپ جھرپٹ کچھ بھی بنا کر اپنے بچوں کھلا سکتی ہیں اب پھر آپ دیکھیں میں نے پڑٹ دیا ہے کناروں پہ ہلک ہلکا سمیں اوئل لگا کر جو میرا پیزا سو سے میں اس کو سپریٹ کروں گی سپون کی ہلپ سے یہ سبھی چیزیں میں نے گھر پہ ہی بنائی ہیں پیزا سوس بھی دیکھیں اب ہم نے چیز ہمارے جو چیز تھے سلائس والے چیز تھے ہم نے اس کو چوٹے 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 چیز کٹ کر لیا ہے چوٹے 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 میں آپ اس کو چیدے پیسے پہلا دیں سبھی جگہ آپ کتنا چیزی رکھتی ہیں آپ کو کم چیز پسند آپ کم چیز ڈال لیے زیادہ چیز پسند ہے تو زیادہ چیز اب اس کو اچھی طرح کیسے ہم سارے میں تھوڑا چیز آدھا نیچے کریں گے پھر اس کے بیچ میں فرم سبزی ہیں ٹاماٹر ہے ہمارے پاس کپسکم ہے یہ چیزیں لگا آ رہے ہیں دیکھئے اور پیاز ہے ہمارے کاؤن ہیں اور اولیوز ہیں یہ سبھی چیزیں ڈال لیجی آپ جو بھی چیز آپ کے پاس ہو ہم نے اولیوز بھی ڈالے ہیں پیاز بھی پھر اس کے بعد پھر ہمیں کچھ پیزا کے اوپر پھر ہمیں چیز سپلیٹ کرنا ہے کیونکہ ایکسٹر پیزا تھوڑے چیز ہی زیادہ ہے اس میں چیز اور سے آٹھ سے نو دس منٹ کے قریب آپ کو میڈیم لوگ پہ آپ کو اس کے دکھ دینا ہے ایک کسی بڑے برطن کی ہیلپ سے اسے ڈھک دینا ہے اوپر سے کیونکہ چیز جو ہے ہمارا میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ سبھی چیزیں اس کے اوپر ہم نے اور ہی گانو چھڑک دیا ہے آپ چیلی فلیکس بھی چھڑک سکتی ہیں اگر آپ کو بچوں کو پیش پسند ہے دیکھئے یہ 8 سے 10 منٹ بعد ہم نے ہٹا دیا ہے نا برطن اور اس کو ہم نے پلٹ دیا ہے یہ کہ کتنا بڑا پیزا بنایا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے بن کر انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر کھلائیے گا امید ہے کہ آپ سب بنا پائیں گی بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہوتی اور گھر کی چیز اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیے دیکھئے میں کٹ رہی ہوں یہ گرم گرم ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی کٹ کریں گرم ہو رہا ہے تھوڑی پروبلم ہوتی ہے گرم گرم کٹتے ہوئے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے بن کر اور چیزی اور آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا کومرس کر کے ضرور بتائیے گا